اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جی من یتعر رسول فقد اتا اللہ حقیقت میں رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے سبحانہ بہن اور سب سے پہلے ہم رسول تک تو پہنچ جائیں اسی طرح بخاری شریف کتاب الیمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی مومن مسلمان ہوئی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے اولاد سے ونناس اجمائین دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے سبحان اللہ کیونکہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ساجد حسین صاحب اس میں ماں کا رشتہ ہو باپ کا رشتہ ہو بھائی کا رشتہ ہو بہن کا رشتہ ہو نانی کا رشتہ ہو نانے کا رشتہ ہو مامو کا رشتہ ہو خالہ کا رشتہ ہو دادا کا ہو دادی کا ہو پھپی کا ہو یا چچا کا ہو یہ دنیا کے سارے کے سارے رشتے بعد میں ہیں سب سے پہلا رشتہ اور تمام رشتوں پر اگرچہ کوئی رشتہ مقدم ہے تو وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا رشتہ ہے تو اس لیے جب تک آپ حتیٰ کے اپنی رگ جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی سے پیار اور محبت نہیں کریں گے آپ کا ایمان اکمل اور کامل کہلائے گا ہی نہیں تو اس لیے سب سے پہلے آپ اللہ کے نبی کی ذات تک تو پہنچیں رب تک پہنچنا تو دور کی بات ہے کیونکہ ذریعہ وہی ہے اور قرآن کے اندر کیوں ہمیں یہ فلسفہ دیا گیا گیا کہ اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو اب اس میں یہ وسیلے سے مراد مفسرین کرام نے یہ کہا کہ یہ آپ کو اللہ تک پہنچائیں گے اب یہی پہ میں ایڈ کرتا چلوں نا ایک بقاطب فکر یہ کہتا ہے کہ آپ وسیلہ کیوں دے رہے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو رب سے مانگیں رب اور آپ ایسے ہیں ڈائریکٹ ہیں تو نہ دیں وسیلہ دیکھیں یہاں میں ایک دنیاوی مثال کیونکہ دیکھیں مثال مثال ہوتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے اب دیکھیں آپ کسی بھی ادارے کے ڈائریکٹر ہیں اور میں باہر سے آتا ہوں ڈائریکٹلی آپ سے ملنے کے لیے میری آپ سے کوئی جان پہچان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہیں ملوں گا میں ٹھیک ہے بس میرا خیال ہے جواب آپ کو مل گیا ہے معرفت ٹھیک ہے ریفرنس بس صحیح کیونکہ میں آپ تفصیل میں جاؤں پھر وقت چاہیے مجھے اس لیے آپ دیکھیں آپ کو جواب دے دیا ہے اور یہی وجہ ہے دیکھیں یہ ان کی غلط ہے بات ٹھیک ہے نا کہ بات وہی آ جاتی ہے دیکھیں میں یہاں حضرت بہاودین نقش بند رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ نقش بندیہ کے سلارعظم ہے ٹھیک ہے حضرت بہاودین نقش بند رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے وہ اسم اللہ ذات اپنے دل پر نقش کرنے کے لیے اور اللہ کے نام سے اپنے دل کو روشن اور منور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ سولہ سترہ سال تک وہ جنگلات کے اندر جو ہے وہ اپنے دل کو روشن کرنے میں لگے رہے حضرت خیضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اے شاہ نقش بند کیوں پریشان ہو اس پریشانی کو اگرچہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو روشن کریں کہنے کے حضرت کئی برس گدر گئے دل کو روشن کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں رات دن ایک کر دیئے اس میں اللہ ذات اپنے دل پر نقش کرنے کے لیے لیکن میرا دل روشن نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ بغداد شریف چلے جائیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں وہاں جا کر کے سلام کریں اور ان کی خدمت میں جا کر آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ اے جہاں بھر کی دستگیری کرنے والے جس شان کا رب نے آپ کو دستگیر بنایا ہے اسی شان سے آج میری بھی دستگیری کیجئے یہ شاہ نقش بند سے کہہ رہے ہیں حضرت خیض علیہ السلام تو حضرت شاہ نقش بند وہاں گئے اور ان کا بتایا ہوا طریقہ انہوں نے دھورا دیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی قبر انور سے یہ ان کی مزار پر کھڑے ہوکے کہا قبر انور سے ہاتھ باہر نکالا اور اس میں اللہ ذات کا نقشہ ہاتھ کی ہتھیلی پر بنا بلا شاہ نقش بند یہی نقش اپنے دل پر جمال ہو بس یہ آپ جمال ہو آپ کا دل روشن ہو جائے گا اور قیامت تک دنیا آپ کو شاہ نقش بند کے نام سے یاد کرتے گا آج دیکھیں اللہ نے ان کو کتنی عزت دی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں آپ جب اللہ کے دیکھیں رسول اللہ کا مقام تو بہت ہی بلند ہے ہم ایک عام بندے جو کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوتے ہیں ساجد حسین صاحب آپ وہاں بیٹھ جائیں امام جلدین رومی نے کہا نا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہو نشیناں در حضور اولیاء کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں تو تم ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ بظاہر تو تم ولی کامل کے پاس بیٹھے ہوتے ہو حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہو کیونکہ ولی کامل کا یہ مقام ہے اولیاء راہست قدرت از الہ تیر جستہ بازگردہ ننزی را فرمایا کہ اللہ نے اس ولی کامل کو یہ قوت اور یہ طاقت اتا فرمائی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی یہ واپس لاسکتے ہیں تو یہ رب نے شان دی ہے نا میں نے اور آپ نے تھوڑی ان کو یہ مقام دیا لیکن وہ یہی کہتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا یہاں میں آخری بات کروں گا کیونکہ باقی حضرات ان کو بھی موقع دینا چاہیے تو دیکھیں ساجد حسین صاحب مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ٹھیک ہے اور ہمارے جسمانی آزا جو ہیں یقیناً اللہ نے بنایا آنکھ کو بھی رب نے بنایا سر کو بھی رب نے بنایا زبان بھی اللہ نے بنائی ہاتھ بھی رب نے بنائے پاؤں بھی اللہ نے بنائے پورے جسمانی آزا اللہ کی تخلیق کردہ ہیں اگرچہ یہ رب کی تخلیق کردہ انسان کے جسم کے اندر جو آزا ہیں انہی آزا میں سے پاؤں سر سے کہے تجھے بھی اللہ نے بنایا مجھے بھی اللہ نے بنایا تو اور میں برابر ہیں کیا بات ہے سر سے کہے تو اور میں برابر ہیں سر کہے گا نہیں میں اشرف الازا ہوں تو اور میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں میرا مقام تاج ہے تیری جگہ جوتا ہے تو محترم ساجد سرین صاحب جب انسان کے انسان کے آزا وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو ایک عام انسان اور اللہ کا محبوب اور خاص بندہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں اور کیا